اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بلال حنیر اچھا جی جیسے اکثر اوقات میں اپنے ویڈیو میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ اپنے ڈومین میں رہے کے پیشنٹ کو چیک کریں اگر آپ کا پیشنٹ بنتا ہے تو اس کو ڈیل کریں نہیں بنتا تو اس کے ریلیٹڈ ہے اس کو ریفر کر دیں ہم نے آج کیمپ لگایا تھا اس کے حوالے سے میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا اس میں ہوا کچھ یوں کہ بہت سارے پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس آئے جس میں سی پی چائل بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ویسے مطلب ایک سپائن ریلیٹڈ بھی تھے اوورال مطلب ہر قسم کے جو ہماری ڈومین میں آتے ہیں اس میں کیا تھا سی پی چائل بارہ بارہ سال دس دس سال آٹھ ہٹ سال کے بچے تھے اور کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کسی نے ان کو گائیڈ لائن نہیں دی کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی دکان داری چمکانے کی خاطر اپنی دیار لگانے کی خاطر جو ہے ان سے ان کو میڈیسن پر لگائے رکھا ان کو مختلف ایکٹیوٹیز ان سے کرواتے رہے ٹھیک ہے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جی ایکچول سی پی چائل جو ہوتا ہے وہ بیسک کیس کس کا ہوتا ہے یا اس کا پراپر جو ایک وی آف ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے تو اب جب کیا ہوتا ہے کہ بارہ بارہ سال کے سی پی بچے جب آتے ہیں تو ان کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ ڈیفارمیٹی بن گئی ہوتی ہے ان کے اندر بگاڑ آ چکا ہوتا ہے اور سی بی بچے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم دماغی فالج بول دیں بچوں میں اکثر اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی لامتے ہی ہوتے ہیں کہ جب ان کی پدائش ہوتی ہے تو وہ جو ہے روتے نہیں ہیں فوراں سے یا جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ سیٹنگ نہیں کرتے چلتے نہیں ہیں مطلب نارمل بچوں سے تھوڑا جو ہے وہ ہٹ کے ہوتے ہیں تو ایسے بچے جب بارہ پندرہ سال کی ایج میں آٹھ سال کی دس سال کی ایج میں آتے ہیں تو ان کا جو ریکاوری ریٹ ہے وہ بلکل کم ہو جاتا ہے یا تو ریکاوری آتی نہیں یا اگر آ بھی جائے تو وہ پروسس جو ہے وہ بڑا سلو ہو جاتا ہے تو ویڈیو بنانے کا اگاہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شعور آئے اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں خدا آپ ایسا نہ کیا کریں اگر کوئی ویڈیو دیکھتا ہے کوئی سنتا ہے یا کسی بھی لحاظ سے ان کے پاس پہنچتی ہے تو یہ دنیا کا محال ہے یہ یہیں پہ رہ جانا ہے ایک بچے کی زندگی کے ساتھ سی پی بچہ چلے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کی ریکاوری نہیں آتی ہے ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو نا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے کسی کا متاج نہ رہے اپنے چھوٹے مٹے کام کاج کر سکے واش روم چلا جائے آ جائے اور ایسے بہت سارے کام ہوتا ہے جو لوگ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر تو کیا ہوتا ہے جب وہ اس ایج کے اندر آتے ہیں اچھی خاصی ڈیفارمیٹی ہوگی ہوتی ہے اکڑاؤ آ چکا ہوتا ہے پھر وہ کنسپٹ بنا ہوا ہے یہ جو نیم حکیم خطرہ جان مالشیں دے دیتے ہیں تیل دے دیتے ہیں وہ رگڑ رگڑ کے مالشیں کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ٹون زیادہ ہو جاتی ہے پٹھوں میں اچھا خاصا جو ہے وہ اکڑاؤ آ چکا ہوتا ہے اچھی خاصی ڈیفارمیٹی بن گئی ہوتی ہیں تو اگر جب سارٹ کے اندر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جب ان کو فرسٹ سیشن میں ہی ان کو اچھی گائیڈ لائن دے دے ان پر تھوڑا ٹائم سپینڈ کر دے پیرنٹس کی کونسلنگ کر دے اس سے کیا ہوگا اس سے پیرنٹس کو پتا چال جائے گا وہ اپنی ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ اکسیدی ہو جائے گی اب جو پیشنٹ آتا ہے اس میں ڈیفرنٹ کیٹاگریز کے ہوتے ہیں کچھ پڑے لکھے ہوتے ہیں کچھ پڑے لکھے نہیں ہوتے ایون پڑے لکھے جو ہیں ایڈوکیٹڈ ان کو کیا پتا ہے میڈیکل کا ان کی تعلیم کسی اور لحاظ سے ہوتی ہے پھر جو بندے ریسرچ کر لیتے ہیں پڑھ لکھ لیتے ہیں کسی اچھے اس سے یا ان کو پتا ہوتا ہے جی کس ڈومین کے پاس ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہم نے جانا تو وہ چلے جاتے ہیں جو بچہ رہیان پڑھ رہا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پھر ہمارے یہاں پہ یہ بھی کنسیپٹ ہے جو پدائشی معذور بچے ہوتے ہیں ان کو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ جی اللہ لوگ ہیں سائن ہیں ان کو دربار پہ چھوڑ آئیں ان کو بس ایسی پڑا رہنے دیں دیکھیں کہ جان تو ہے نا ان کے اندر اگر ایفرڈ کی جائے بچے ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے جن کے اندر اتنی سیورٹی نہیں آئی ہوتی لیکن وہ کیا ہوتا ہے گھار والوں کی نیگلیجنس اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس ان کو صحیح سے گائیڈ ہی نہیں کرتے ان کی وجہ سے وہ پرمانینٹلی جو ہیں وہ ڈی سیبل دلی سے پیش آئیں اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ یہ جو دنیا کا مال ہے یہ بالکل ادھر رہ جانا ہے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں اگر آپ پڑے لکھیں ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں تو اپنی تعلیم سے لوگوں کو فائدہ دیں اب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑے لکھیں تو لوگوں کو خالق رازق اللہ ہے آپ کو جتنا رزق آپ کے لیے ریکوائر ہوگا اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے محنت انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے اسی لیے ایسے بچوں کو جو ہے ان کے پیچھے نہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرک کی بطی کے پیچھے نہ لگائیں آپ کا کیس بنتا ہے تو کریں نہیں بنتا تو آگے ریفر کر دیں ان کو ڈائریکشن صحیح دے دیں پھر کیا ہوتا ہے کوئی سپائن ریلیٹیڈ ایشو ہوتا ہے یا موروں میں مسئلہ ہے تو ان کو ایون ایم بی بی ہے جو ایف سی پی ایس ہیں اب ایف سی پی ایس ہائی ایس ڈگری ہے پاکستان میں کنسیڈر ہوتی ہے تو وہ حضرات وہ ڈاکٹر بھی کیا کرتے ایون وہ ایکس رے کروانا بھی گوارہ نہیں کرتے ایگزیمنیشن کے کچھ ٹورز ہوتے ہیں ہم تو ابھی کہہ لیں کہ ہمارا تو سٹارٹ ہے جو اتنے اتنے سینئر ڈاکٹر ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں سارے نہیں لیکن میکسیمم آج کل ایسی کر رہے ہیں تو آج بھی کتنے پیشنٹ دیکھے ہیں جی وہ جی موروں کا مسئلہ ہے ایکس رے کروایا نہیں جی ایکس رے ڈاٹ صاحب نے بول لی نہیں تھا وہ بھئی آپ کو پھر کیسے پتہ موروں کا مسئلہ ہے ڈاکٹر ہے غلط نہیں ہو سکتا کم سے کم جو آپ کی ایگزیمنیشن ٹور نے آف کنٹری چلے جائیں ان کو بے شک ڈاکٹر کو پتہ ہے وہ جو اپنی ایگزیمنیشن کے ٹور ہیں ان کو لازمی فالو کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایکس رے کروا لیں جہاں پہ جس چیز کی جس ٹیسٹ کی ضرورت ہے ریکوائر ہے وہ تو پرفارم کروائیں نا اس کے بغیر یہ آپ بولے جا رہے ہیں جی یہ مسئلہ ہے جی یہ مسئلہ ہے تو بالکل ٹیسٹنگ پہ یہاں پہ بلیو نہیں کیا جاتا ہے ایکس رے وہ نہیں کروایا جاتے اچھی طرح ہے کہ انہوں نے منطق بنائی صرف دھیار لگاتے ہیں اسیسمنٹ کی بات آئے تو پیشنٹ کو پراپر اسیس بھی نہیں کرتے دو منٹ بھی پیشنٹ کو دینا گوارہ نہیں کرتے پندرہ پندرہ سو ہزار زار منیموم ان کی فیس ہوتی ہے تو پیشنٹ کا اتنا بھی حق نہیں ہے ایک پیشنٹ ہے جو مارا ہے مزدور بندہ ہے وہ جو ایک دھیاڑی لگا کے آپ کے پاس آیا ہے پھر اس نے وہ دھیاڑی جو ہے ضائع بھی کی ہے ویسٹ ہوئی ہے اس کی دھیاڑی تو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کو دس پندرہ منٹس دے دیں اس کی صحیح ڈیٹیل ہسٹری لے لیں پیشنٹ ابھی بور رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ دیتا ہے نی باس جی پتہ چل گیا ہے پولک کے دور یہ میڈیسن کھا لینے چلے نہ اپنے کوئی باڈی کا اس پارٹ کو ایکسپوز کر کے دیکھا ہے بھئی یہاں پہ کیا ہے کوئی ہاتھ لگا کے دیکھ لیں کوئی ٹینڈرنیس بنی ہے کوئی سکین چینج تو نہیں ہو رہی کوئی ٹون بندہ ہوتے ہی ہے نا جو اپنا فالو کرتے ہیں اس کو رول کو کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ اس سے کیا دی پیشنٹ سفر کرتا ہے تو خدا خدا رہا ایسا نہ کیا کریں ٹھیک ہے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں جو کیس بنتا ہے وہ کرے نہیں بنتا تو اگر ریفر کر دے دہار لگانے کے چکروں میں جو ہے اس سے باہر آ جائیں دار سے پیشنٹ سفر کرتے ہیں